دلی میں کانگریس کے سری نواز کو لوگوں کی مدد کرنے کے معاملے میں گھیرنے والی بھاچپا اب خود پھنس گئی ہے جہاں ایک طرف سری نواز کرونا کال میں لوگوں کی ڈور ٹو ڈور مدد کر رہے تھے وہیں دوسری طرف وہ بھاچپائیوں کے لیے کال بندے جا رہے تھے اور شاید اسی لیے بھاچپا سرکار نے ان کے خلاف انکوائری بیٹھا دی خیر اب خود بی جے پی کے سانسد گھوٹالے اور فرضی وارے میں پھنس گئے ہیں کرونا کال میں خود تو بھاچپا لوگوں کی مدد کرنے سے رہی لیکن جو لوگوں کی مدد کو آگے آئے ان کو بھی دبانے اور انہیں گھوٹالے میں پھسانے کی کوشش کی لیکن کھیل الٹا پڑ گیا اب خود ان کے ہی سانسد فرضی وارے میں پھنس گئے ہیں جی ہاں اس سانسد کا نام گوتم گمبیر ہے آج دلی ہائی کورٹ نے گوتم گمبیر کو بڑی گمبیرتا سے لی اور جم کر پھٹکار لگائی ساتھی یہ بھی صاف کر دیا کہ آپ کے خلاف کارروائی کی جائے گی اس میں کوئی دور آئے نہیں ہے کورٹ کے فیصل کے بعد بھاچپا کے بھاگوان میں بھاگدڑ مچ گئی ہے گوفہ سے لے کر ناکپور تک میں ماتم پسرا ہوا ہے دراصل ہائی کورٹ نے آج جو فیصلہ سنایا ہے وہ نہ صرف گوتم گمبیر کے لیے ایک کماچہ ہے بلکہ سنگی نسلوں کے موپر مارا گیا وہ جھڑناٹے دار تھپڑھے جس کی گونج سے ناکپور کی یہودی نسل تھررا اٹھی ہے کوٹ کو اپنی جوتیوں کی دھول سمجھنے والوں کو آج دلی ہائی کورٹ نے وہی دھول چٹا دی ہے آپ کو بتا دے کہ آج یہ کوئی پہلا ایسا موقع نہیں ہے جب کوٹ نے بھاچپا کے سانسط کو پھٹکار لگائی ہے بلکہ پچھلے ایک مہینے سے چل رہے کرونا کال میں کئی بارہ ایسا ہوا ہے کہ کبھی سپریم کوٹ نے تو کبھی ہائی کوٹ نے سرکار اور اس کی بدنیتی کو کٹ گھرے میں کھڑا کیا ہے اور یہ سلسلہ اب بھی جاری ہے ہر روز بھاچپا اور اس کی سرکار کو فضیحت اٹھانی پڑ رہی ہے لیکن کہتے ہیں نا کہ شرم وہ کرے جو شرم سے شرم آئے یہ تو اتنے بے شرم ہے کہ شرم انہی سے شرم آتی ہے گوتم گمبیر کے معاملے کو آپ کیا کہیں گے دراصل اسے جھوٹی شان اور سستی شہرت کہتے ہیں جو بھاچپا سانسط گوتم گمبیر دوارہ کیا جا رہا تھا جہاں کرونا کال میں ہاؤسپیٹل میں دوائے اپلبد نہیں تھی لیکن بھاچپا کے ہونہار سانسط دوائی کی جمع خوری میں لگے تھے ساتھی وہ واہواہی بٹورنے کے لیے لوگوں کی مدد کر رہے تھے وہ بھی ان دوائیوں سے جو غیر قانونی طریقے سے حاصل کر کے جمع کیے گئے تھے مدد کرنا کوئی برائی کی بات نہیں ہے لیکن جو مدد غیر قانونی اور فرضی وارے سے کی جا رہی ہو پھر وہ مدد نہیں ہوتی ہے بلکہ جرم ہو جاتا ہے اتنا ہی نہیں ہائی کورٹ نے ڈرگ کنٹرولر کو جو سرکار کے درباری کے طور پر کام کر رہا تھا اسے بھی جم کر پھٹکار لگائی ساتھی ڈرگ کنٹرولر کو انصاف کا فارڈ بھی پڑھا دیا درسل گوتم گمبھیر اپنے سنسدی شیطر پوروی دلی میں کرونا کی دوا فہیبی فلو مفت میں باڑ رہے تھے ڈلی ہائی کورٹ میں آکسیجن سلینڈر کی کمی پر ہو رہی سنوائی کے دوران کوٹ نے پوچھا کہ کیا گوتم گمبھیر کے پاس اس طرح مفت میں دوائیاں باٹنے کا کوئی لائسنس ہے کوٹ نے کڑا روح اپناتے وے سوال کیا کہ کیا کرونا کے علاج کے لیے استعمال کی جا رہی دوائیں بڑی ماترہ میں خریدنے اور انہیں لوگوں کے بیچ میں باٹنے کے لیے وہ سکشم بھی ہے لیکن نہ تو گوتم گمبھیر فانڈیشن کے پاس اور نہ ہی ڈرگ کنٹرولر کے پاس اس کا کوئی جواب تھا آپ یوں کہہ لیجئے کہ گوتم گمبھیر بہت ہی گمبھیرتا کے ساتھ نیم حکیم خطرے جان بنے پھر رہے تھے اس کے بعد ڈرگ کنٹرولر کی ہوا نکل گئی کوٹ کے کڑے رکھ کو دیکھتے وے ڈرگ کنٹرولر نے بھی مانا کہ ہاں گوتم گمبھیر نے فرضی وارہ کر کے کرونا میں استعمال کی جانے والی دمائیں جمع کی تھی آپ کو بتا دیں کہ اس سے پہلے کی سنوائی میں گوتم گمبھیر کو کوٹ سے کلین چٹ مل گئی تھی سوتروں سے ملی جانکاری کے انسار انہیں کلین چٹ دلانے میں کسی اور کا نہیں بلکہ خود ڈرگ کنٹرولر کا ہی ہاتھ تھا جب عدالہ ڈرگ کنٹرولر پر بھڑکا تب اس نے گوتم گمبھیر فانڈیشن کا سارا کالا چٹھا اوگل دیا اس نے مانا کہ گوتم گمبھیر فانڈیشن نے کاسمیٹک ایکٹ کا اولنگھن کیا ہے اس کے بعد ڈرگ کنٹرولر نے ایک نئی انکوائری ریپورٹ بھی کوٹ میں پیش کی ہے ساتھی کوٹ کو بھروسہ دلائیا ہے کہ وہ گوتم گمبھیر کے خلاف کا روائی کھرے گا لیکن سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ جب دیش میں کورونا کی دوائی کی قلت تھی تو گوتم گمبھیر کے پاس ان دوائوں کی جمع خوری کیسے ہوئی اتنی ماترہ میں گوتم گمبھیر کے پاس دوائیں کہاں سے اور کیسے آئیں کس کی مدد سے گوتم گمبھیر نے کورونا کی دوائیاں اکٹھا کی وہ بھی ایسے وقت میں جب پورے دیش میں لوگ پیسے دے کر بھی اپنوں کی جان نہیں بچا پا رہے تھے پیسے پھیکنے کے بعد بھی یہ دوائیں انہیں نہیں مل پا رہی تھی ظاہر ہے ایسے وقت میں کوئی چمتکاری بابا ہی ایسے کام کر سکتا ہے اب یہ چمتکاری بابا چاہے گوفا والے ہوں یا پھر شگوفا والے اب وہ جملہ والے بابا ہوں یا پھر بملا والے کام تو بہرحال کسی چمتکاری بابا کہی ہے اور کسی چمتکاری بابا کے اشارے پر ہی اتنی بڑی دھوا کی چماخوری کی گئی ہوگی اس ویڈیو میں اتنا ہی اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک شیئر اور سبسکرائب کریں ساتھی بل آئیکن کو دوانا بلکل نہ بھولے تاکہ ہماری ہر ویڈیو کے اپ ڈیٹ آپ تک پہنچتی رہے تب تک کے لئے دیجئے اجازت نمسکار